اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم پاور پوائنٹ اور میں ہوں سونیا صداقت چہترار بلدیاتی انتہابات کے دوسرے محلے کے انتیجہ آنا شروع ہوا جس کے مطابق جلائے پر چہترار کی تحصیل ملک کو اتورا گرمہ پاکستان تریک انصاف کے نامزد امیدوار میر جمشید الدین کو کامیابی حاصل ہوئی اور تحصیل مصویج میں بیٹی ہے کہ نامزد امیدوار سرداد حقین کو بھی کامیاب انوار کرا دیا گیا ہے مزید تحصیل کے لیے رابطہ اکدام آرین مائدہ گل حماد فروکی جمعید کل زلہ اپر اور زلہ لور چترار میں بلدیاتی انتہابات کے دوسرے مرحلے کے غیر ختمی اور غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو گئے زلہ اپر چترار میں تحصیل ترک و مرکوں میں اکتر پولنسیشن کا نتیجہ آ گیا جس میں پاکستان تحریکی انسلام کا جو عمیدوار تھا میر جمشید ان کو 8442 ووٹ میں لے اور فلان اس کو برتر حاصل ہے جمعیت علم اسلام کا جو عمیدوار تھا موضانا فسن مباری اس کو چہہزار چسو چٹیس سو اٹھ میں لے جمعات اسلامی کے موضانا جاوید کو چہہزار چسو پچانوے ووٹ میں لے ہیں پاکستان بیپل پیٹی کے مستضیصد سرد کو چہہزار دو سو تینتیس سو اٹھ میں لے آزاد امیدوار فہر الدین کو تین ازار دو سو نو ووٹ ملے اپر چترال میں تحصیلی مستود جو ہے اس میں تریاسٹ میں سے باسٹ کا ریزلٹ آئے گیا جس میں پاکستان تحریکی صاحب کے صدار عقیم کو بار ازار دو سو تیویس ووٹ ملے ہیں پیپل پارٹی کے امیر اللہ کو چی ازار دو سو نویسی ووٹ اور سحروردی خان کو پانچ ازار سات سو سات ووٹ ملے اور ناصر علی شاہ کو جو آزاد مدوارے ان کو ایک ہزار چی ازار دو سو ملے لور چترال میں جو تحصیلی چترال ہے اس میں ایک سو چار میں سے چورسی کا ریزلٹ آئے گیا جس میں پاکستان تحریکی صاحب کے شہزازہ مندرہمان کو انیس ہزار پانچ سو دو ووٹ ملے جمعیت اور رمی اسلام کے مندرہمان کو دس ہزار پانچ سو دو ووٹ ملے جماعت اسلامی کے وجیہ دین کو نو آزار اور پاکستان بیپو باڈی کے قاضی فیصل کو بھی نو آزار ملے لور چترال میں تحصیلی دروش میں بھی پاکستان تحریکی صاحب کو جمعیت دوارے حاجی ممو سلطان کو بھی برطر یاسلے اور سب سے زیارہ ووٹ اس کو ملے ہیں لور چترال میں جو انتظامات تھے خاص کر گورنمنٹ پرائمری سکول چترال میں جو ہے اس کی کافی شکیت آگئی انتظامیہ کے خلاف کی ناقش انتظامات تھے جو نامزید میں دعا زیاران تھے یا جو ووٹرس تھے انہوں نے کہا کہ یہاں کے جو پریزیڈنگ افیسر ایسی چترال اسسنکہ مشتر سکل سلیم نے ان کی انتظامات ناقش تھے اور ان کا یقینہ تھا کہ ہم نے بہت بار ان کو نوٹس ملایا کہ یہاں پہ پولنگ بہت زیادہ لگایا جائے کیونکہ وہاں پہ خاص کر معذوروں کیلئے اور ضعیف الومر لوگوں کیلئے بھی سپیشل بہت نہیں تھا اور وہ سکول میں دھومنزل سکول تھا امارت تھا اس میں نیچے خواتین کیلئے پولنگ سٹیشن تھا اوپر منزل میں مردوں کیلئے تھا مگر رشت زیادہ تھے کہ لوگ کند سے کند ملا کر کڑے تھے اور کئی گھنٹے انتظار پر مجبور تھے لوگوں نے یہ بھی شکریت کیا کہ ہم نے بہا بار ایسی کی نوٹس ملایا کہ یہاں پہ عملہ زیادہ کیا جائے کیونکہ عملہ بہت کم ہے اور پولنگ بہت زیادہ لکھا جائے تاکہ جلدی جلدی لوگ اپنا وٹ ڈال کر فارغ ہو جائے تو ہم نے خود بھی اس سلسلے میں جو پریزیڈر کے فیصدے اسسلے کا مشتر سکلین صلیب سے بات کیا کہ لوگوں کے شکریت ہی ہے تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا اور ان کا یہ تھا کہ میں کسی کی شکریت سنتا نہیں ہوں نے اس کا جواب دیتا ہوں بار کے صورتحال یہ رہا کہ شام کے جو پانچ بچ گئے تو کافی سارے لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے ان کو بارے نہیں آئی اور اندر جو لوگ کڑے تھے اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ کئی کئی گھنٹیں انتظار کر کے پھر نیچے بیٹھ کر تھوڑی در کے لئے سستان دے لے گئے تو لوگوں نے جو وہاں پہ کڑے تھے اور خاص کر جو مید واران تھے انہوں نے شکریت کیا کہ چیپ لیشن کا مشترہ پاہ مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے دیکھتے رہیے ایس ایم پاور پوائنٹ